رازانی بھوپال کی مندیروں میں جنماشنمی کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے صبح سے ہی مندیروں میں پوجہ پاٹ کا سلسلہ جاری ہے حالکہ سرکاری گائیڈلائن کے نصار بھکت مندر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں اور اس کے چلتے مندر بھکتوں سے سونے ہیں بھوپال کے آدر شنف دلگا مندر صبح سے ہی یہاں پر بھکتی میں لین رہا ساتھی مندر پرشاہ سن نے آن لائن آرتی اور درشن کی بمستہ بھی کی تھی لڈو گھوپال کا دودھ دہی اور شہید سے شہد سے ابھی شیک کر ان کی پوجہ ارچنا کی گئی مندر میں پوجہ پاٹ کا اجازہ لیا آنادی سماداتا ہنکر عدبری نے دیس میں آج کے سنجد ماشتمی کی دھوم میں آپ رازدھانی بھوپال کے آدھر شنو درگا مندر کا یہ درست دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لڈو گھوپال کا ابھی شیک کیا جا رہا ہے آکر سک مندر کو سجائے گیا ہے بھاروں سے بھگوان کا جھولا یہاں پر رکھا ہے کچھ دیر میں یہاں پر بھگوان کو جھول میں بٹھایا جائے گا پر دن بھر آج کارکرم چلنے والے چونکہ کرونا سنکرمر کار ہے ایسے میں بھاکتوں کی سنکھیا یہاں پر کمی ہے ابھی کچھ دیر پہلے بھگوان ابھی شیک ہوا ہوا کیا پورا کارکرم رہے گا جی دیکھئے بھگوان کا ابھی شیک پنچہ مرس سے ابھی شیک کیا گیا اور اب جو ہے تیرتھوں کے جل سے ابھی شیک کرائے گیا ہے دگد سے گو دگد سے ابھی شیک کرائے گیا اب بھگوان کا سنگار ہوگا اور سنگار کے پسچات بھگوان کو جھولے میں براجت کر دیا جائے گا نئی پوساک پہنائی جائے گی مکوٹ مور مکوٹ بنسی یہ پہنا کر اور ان کو جو ہے عرپت کر کے بھگوان کو جھولے میں براجت کیا جائے گا اس کے بعد دن بھر جو ہے بھکت درسن کرنے آ سکیں گے کیونکہ مندر کا پراغن بڑا ہے اس لیے جو ہے ویوستیت روپ سے بھکت آ سکتے ہیں باقی آن لائن بھی ویوستہ کریے اسٹاگرام فیس بک اور یوٹیوب کے مادیم سے جو ہے لوگ درسن کرنے آ سکیں گے یہ بھوپال کے ایک ماتر بڑے گڑے لڈو بھوپال جی ہے جن کے بجن 51 کلو کا ہے اور اس کے پسچات جو ہے یہ بھوپال کے سبی بھکت یہاں سے ویسیس روپ سے جڑے ہوئے ہیں دیکھئے سنکٹ کو ہرنے والے پربو ہی ہے ایک سمیں میں ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ میں دوا کر رہا ہوں آپ پراغ نہ کر جیئے تو ان سے یہی پراغ نہ ہے کہ ویسی سمیں کورونا مہماری سے ہمیں سگر مکتی دلا ہے بلکل یہ تھے چند سے کرتیوارینوں نے بتایا کہ جس طرح سے آج دن بھر یہاں کارکرم چلنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سندر یہ مندر سجایا گیا تھا ابھی ابھی شیک کیا گیا اور آج دن بھر یہاں پر کارکرم چلیں گے واغوان کسن کی جنمہ آسٹمی کا ایک برہت کارکرم رازدانی وہ پال کے اس مندر میں رکھا گیا کہ رہم کیمرامین منیس پاو سے کہا وہ پال سے نادی ٹی وی کے لئے انکر ادو